آپ نے کسی سے تجارت کی ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتا چل جائے گا آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتا چلے گا یا واقعی کو آپ کا پڑوسی ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتا چلے گا یعنی سے سیدہ عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کسی کے بارے میں پوچھا اگر اس کو کوئی جانتا ہے تو بتاؤ تو کسی نے کہا میں جانتا ہوں اچھا آدمی ہے تو آپ نے فرمایا کیسے اچھا آدمی ہے تم نے کیا اچھا ہی دے گئے کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا کیا تم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا کیا تم اس کے ساتھ رہے ہو اس طرح آپ نے دو چار سوالات کیا نہیں حضور میں نے ایسا تو نہیں کیا تو сторон میں اس کا مطلب ہے تو نے اسے اچھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا کہا ہاں فرما ہے تو اسے نہیں جانتا معاملات کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لیلنگ جس کو کہتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کا پتہ بیسیکلی ڈیلنگ میں چلتا ہے اس لئے سیدہ عمر فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا دیکھنا یہ کہ یہ بازار میں کیسا ہے بازار میں اچھو اچھو کے تقوی ظاہر ہو جاتے ہیں اچھو اچھو کے راز کھل جاتے ہیں ڈیلنگ میں اچھے خاصے لوگ پھٹ پڑتے ہیں سودہ آج سے جا رہا ہو تو اچھے لوگ کھل پڑتے ہیں تو بازار جو بڑا بازار یہ بڑا امتحان کا مقام ہے یہ معمولی جگہ نہیں ہے بازار بازار میں اچھو اچھو کا امتحان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے بھائی بھائی کو کٹ دیتا ہے بازار پہ تو کٹتے ہیں بیٹا باپ کے آگئی تو بازار پہ دکان کھلتا ہے تو بازار بازار ہوتے ہیں مارکن مارکن ہوتی ہے ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے بزنس بزنس ہوتا ہے بندوں کی پہچان ہو جاتی ہے جب آپ کسی سے کاروبار کرتے ہیں تو نفع کوئی نہیں چھوڑتا کاروبار کوئی نہیں چھوڑتا